دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے زلہ مردان میں پندرہ اشاریہ پانچ عرب روپے مالیت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاق کیا اور سنگے بنیاد رکھا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگلی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے خیبر پختونخواہ سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت پشاور میں تین میگا منصوبوں پر کام کا بازابتہ اجرا کیا ہے جن میں وارٹر سپلائی سسٹم کی بہتری و بہالی، باغ ناران کی توسیع و بہتری اور بیسائی پارک کا قیام شامل ہے یہ تینوں منصوبیں مجموعی طور پر تقریباً چار عرب روپے کے تخمیل لاغت سے مکمل کیے جائیں گے امیر احمد صدیقی میڈیا ایوارڈز کے سلسلے میں ایک پروعکار تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں منقل کی گئی جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے مختلف کٹیگریز میں بہترین کارقدی کا مظہرہ کرنے والے صحافیوں میں ایوارڈز اور نگ گنامات تقسیم کیے وزیر اعلیٰ نے مرہوم صحافی رحملہ یوسف زہی کی صحافت کے شعبے میں مثالی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ دیا جو ان کے بیٹے ارسل یوسف زہی نے وصول کیا خیبر پختونخواہ میں انیس میں سے نو اکنامک زونز لانچ کیا جا چکے ہیں جبکہ پانچ نئے اکنامک زونز پر کام جاری ہیں ان اکنامک زونز میں مجموعی طور پر تین سو چالیس عرب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی سپیشل اکنامک زونز اور اکنامک زونز میں سولہ سو بہتر سنتے قائم ہیں جبکہ ایک سو سٹھ سٹھ بیمار سنتی یونٹس کو دوبارہ فعال کیا گیا ہے نئے اور سپیشل اکنامک زونز میں مزید تین سو تریسٹھ نئے سنتی پلارٹس الارٹ کیا گئے ہیں ان سنتی سرگرمیوں سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائج روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں یہ بات وزیراعلا کی صدارت نے منقضہ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بتائے گی وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت نے گزشتہ چار برسوں میں صوبے کی مستقیل اور پائیدار ترقی کے لیے ایک جامع منصوب بندی کے تحت اقدامات اٹھائے ہیں جن کا مقصد صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے اسے مالی طور پر خودمختار بنانا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وفاقی حکومت کے ذمہ ایک سو نواسی عرب روپے بھگایا ہیں جب سے مرکزی حکومت اقتدار میں آئی ہے خیبر پختونخواہ کے لیے مالی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور صوبے کا جو حق بنتا ہے وہ روکا جا رہا ہے وزیراعلا نے وفاقی حکومت کو تنبیح کی کہ خیبر پختونخواہ حکومت کے بغیاجات ادا کرنے ورنہ قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور اس دھرنے میں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں آپوزیشن جماعتوں کے عراقین بھی شرکت کریں گے